بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ورحمت اللہ اسلامی خب افیشل پر چین یو لائف کورس کی ریپورٹس ابلوڈ کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا سب سے بہترین حل وہ انہی عامال میں ہے جو ہم نے چین یو لائف کورس میں رکھے ہیں ایک مختصر سی مثال دیتا ہوں ایک بندہ ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ اپنے مسئلے کا حل پوچھنے گیا ایک نیک بندے نے اس کو بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نصمہ مبارکہ کو پڑھ لو آپ کا مسئل ہوگا اسی بندے کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ تم یہ عمل کر لو تمہارا مسئل ہوگا تو آپ خود سوچئے کس عمل سے اس بندے کو زیادہ فائدہ ہوگا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل سے یقیناً اسے فائدہ ہوگا ویسے کوئی بتائے تو بندہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا وظیفہ ایک میڈیسن کی طرح ہے شفاہ اللہ نے دینی ہے کتنی دوائیاں ہیں بندہ کھاتا ہے شفاہ نہیں ملتی اسی طرح بہت وظیفے ہیں بندہ کرتا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے عمال سے ضرور مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے آپ کے مسائل کا حل ایک ہی چیز ہے اور وہ چینجو لائف کورس ہے اس کورس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وہ عمال ہیں جو ہمارے مسائل کا حل ہونے کا ذریعہ ہیں میں پھر ارز کرتا چلوں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے آپ کا جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے چینجو لائف کورس میں آپ کے مسئلہ کی ریلیٹڈ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمال بتلائے ہیں وہ آپ کو کروائے جاتے ہیں ہر بندے کو یہ گروپ کی شکل میں کورس نہیں کروائے جاتا ون بائی ون ہر بندے کو اس کے مسئلہ کے ریلیٹڈ کورس کروائے جاتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ ہر تین دن بار ریپورٹ لی جاتی ہے آپ اس کو ضرور جائن کیجئے اگر وظائف سے مسئلہ حل ہونے ہوتے تو اس وقت لاکھوں وظائف ہیں وظائف بتانے والے ہی کمز کا مسئلو میں نہ ہوتے لیکن اس وقت ہر بندہ پریشان ہے وظائف والے بھی نام والدہ کا نام لے کر لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھی اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کی بجائے ایسے لوگوں کے پیچھے باغتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ظلیل کرتے ہیں مختصر سی بات ہے اگر تو کوئی اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہے تو اس دنیا میں ڈیجیٹل دنیا میں خاص اور پر چینج و لائف کورس سے بہتر کوئی راستہ نہیں آج کی ریپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں راشتہ ہیں راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے ان کا مسئلہ شوہر کے حوالے سے تھا کافی عرصہ سے پریشان تھی دو تین بیسیک چیزیں میں ان کی طرف سے جو عرض کرنا چاہوں گا میں بیسیکلی تو ریپورٹ ہی پڑھتا ہوں لیکن اس میں وقت لگتا ہے کافی مختصرا سب سے پہلے ان کے مسائل تھے تو انہوں نے وظائف کیے وظائف کرتے کرتے تھا کہ گئیں تو پھر کسی نے بتایا جی آپ پر کوئی بندش جادو ہو سکتا ہے آپ چیک کروائیں پھر انہوں نے استخارہ کروایا جب استخارہ کروایا تو ان لوگوں نے کہا جی آپ کے اوپر تو بڑی سخت مندش ہے آپ کے شوہر پر کسی عورت نے جادو کیا ہویا آپ کاٹ کروائیں پھر کاٹ کروانے کے چکروں میں ان سے پیسے لیے گئے پھر انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطے کیے پیسے بھی دیتی نہیں مسئلہ حل نہیں ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہے اب میں بہت لگا چکے میرا مسئلہ حل کریں آپ جتنے پیسے کہیں گے میں دوں گے تو پھر ان سے کہا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو بالکل فری جو ہے نا وہ آپ کے لئے عمل کریں گے آپ نام والدہ کا نام بتا دیں تو ہم جو ہے نا وہ آپ کی کاٹ کر دیں گے پھر آپ پیسے دے دیجئے گا اب یہاں کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں جب میری بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں سارے لوگ ایک جیسے نہیں سب پیسے نہیں مانگتے کچھ فری بھی کرنے والے ہیں ایک بازے میں رکھئے سوالاک صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں مجھے نہیں پتا میں نے نہیں کہیں پڑھا آپ نے پڑھا تو بتائیے گا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اور اپنی والدہ کا نام دیا ہو اور استخارے کروائے ہو اس لئے خدا رہا میری درخواست یہ ہے کہ ان چیزوں سے نکلئے خیر انہوں نے کہا جی ہم آپ کا فری کارٹ کریں گے ہم آپ کا فری علاج کریں گے فری علاج کیا ہوا میں اکثر ویڈیوز میں ارز کرتا ہوں فری علاج یہ کیا گیا کہ ان کی کارٹ تو کی گئی لیکن فری کے چکروں میں ان پر جنات کو مسلط کیا گیا شادی شدہ عورتیں ان کے ساتھ عمومی طور پر میرے پاس بہت کیسز آ چکے ہیں خیر جنات کی چھیڑ چھاڑ جنات کا تنگ کرنا ایون کے جنات زنات تک کرتے تو اس طرح کی کرٹیکل کنڈیشنز تھی الرب العزت نے چینجو لائف کورس کی طرف ان کو متوجہ کیا جب بندہ دنیا والوں سے تھک جاتا ہے نا پھر تھا کہار کے الرب العزت کی طرف ہی آتا ہے تو پہلے ہی آ جائے نا آپ نے دھکے ٹھوکرے کھا کے ضرور آنا ہے الرب العزت کی طرف آپ پہلے ہی آ جائیں خیر انہوں نے چینجو لائف کورس شائن کیا پہلے پانچ شپٹرز تقریباً ایک مہینے میں ہمارا مکمل کورس تقریباً تین مہینے کا ہے یعنی اگر کوئی مکمل ہنڈرڈ پرسنٹ عمل کرنا چاہے تو تین ماہ لگتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں ہو جی تین مہینے کون کرے آپ کو ایسا عمل بتائیں فوری مسئلہ حال ہو جائے آپ کو مسئلے بگاڑتے ہوئے کتنے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا فوری نہیں ملتی سالوں بعد جا کے ان گناہوں کے اثرات زندگی میں مرتب ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے بدنظری کی اس بدنظری کی وجہ سے چھ سال بعد میں قرآن پڑھنا بھول گیا تو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہنا اور چین یو لائف کورس خیر انہیں جائن کیا چین یو لائف کورس اور اللہ رب العزت نے الحمدللہ ان کا مسئلہ بھی حل فرما دیا شوہر ان سے محبت بھی کرتا ہے کوئی نجائز تعلقات نہیں تھے کسی قسم کا کس نے جادو نہیں کروایا ہوا تھا مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ آزان ہوتی تھی یہ نماز کے لئے نہیں اٹھتی تھی اللہ نے بلایا اٹھے نہیں تو اللہ پھر شوہر کے ذریعے ضلیل کرتے ہیں اب اللہ رب العزت بلائے اللہ پاک فرمائے گناہ نہیں کرنا یہ عمل نہیں کرنا اب اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی ہے تو بے سکونیاں تو آئیں گی تو ہم لوگ کا کیا ہے ہم گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہم وظیفے پہ وظیفے کر لیں گے ہم استخارے کروا لیں گے لیکن گناہ نہیں چھوڑیں اور اگر بات کر لیں گناہ چھوڑنے کی تو اکثر ہواتین کہتی ہم تو پانچ وقت نماز پڑھتی ہیں تحجد پڑھتی ہیں لیکن کوئی عورت مجھے کمنٹ باکس میں بتا دے ضرور ہوں گی اللہ ما شاء اللہ لیکن ہوں گی ضرور لیکن آپ مجھے بتائیے کیا آپ کی زندگی غیبت سے حالی ہے کیا آپ کی زندگی میں چگلی نہیں ہے آپ نہیں کرتے لیکن سنتے تو ہیں کہ آپ سنتے بھی نہیں کتنے گناہ ایسے ہیں جن میں آپ اللہ کی بندوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں خیر الحمدللہ ایک ماہ کے اندر اندر اللہ رب العزت نے ان کا مسئلہ فرما دیا ایسی پرسکون زندگی عطا فرمائی ہے ان کو کہ ان کی طرف سے ایک پیغام ہے اور وہ یہی ہے کہ چاہے آج کر لو چاہے چھے مینے سال ضلیل ہونے کے بعد کر لیں لیکن چینجو لائف کورس ضرور کریں فیصلہ آپ کا ہے آپ نے ابھی کرنا ہے یا آپ نے مزید تکے ٹھوکریں کھانی ہے تو آپ کے اپنے مرضی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پانچ سال وظیفے میں نے بتایا ہے میں نے وظیفے بتانے چھوڑ دیئے اس لیے کہ وظائف میں بعض لوگ کہتے ہیں جی ذکر ہی ہے تو میں نے سب سے پہلے یہ مثال دی ایک ذکر وہ ہے جو عام بندوں نے بتایا ہے ایک ذکر وہ جو میرے نبی نے بتایا ہے تو اس طرف آئے نا جس میں زیادہ اثر ہے اور جس میں یقینی اثر ہے اسے یقینی فائدہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کورس سے جڑنے کی اپنا تعلق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں آج کے فتنوں کے دور میں یہ بہت بڑی کاوش ہے اس میں ہمارا ساتھ دیجئے چینجو لائف کورس کریں اگر آپ کے لئے کرنا پاسیبل نہیں ہمیں سپورٹ کیجئے ساٹھی میمبرز ہیں ہم ان کو منتھلی پے کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ جتنے لوگ بھی فری جن کو کورس کروائے جا رہا ہے ان سب کے عامال کا عجر آپ کو ملے گا ان کی دعائیں لیں اللہ رب العزت ان دعاؤں کی برکت سے بھی آپ کا مسئلح حال فرمائیں گے کر سکتے ہوں ٹھیک ہے ورنہ اللہ ما شاء اللہ ہزار نہیں ایک لاکھ میں سے پانچ دس لوگ ہیں جو احساس کرنے والے ہیں جن کے وجہ سے یہ سیٹ اپ چل رہا ہے ورنہ لوگ احساس نہیں کرتے جادو نظر بندش کے نام پر جتنا چاہے لوٹ لو لیکن اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں احساس کرنے والے اللہ انہیں بہت جزائے خیر دے ان کے لئے بہت دعائیں ہیں چینجو لائف کورس کرنا چاہیں تو سامنے ورسپ نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ